اتر پردیش میں پرتیک راجنیتی دل پردیش میں پکڑ بنانے کے لیے کارے کر رہی ہے کیونکہ راجنیتی دل جانتے ہیں دلی کا راستہ اتر پردیش سے گجرتا ہے اسی کرم میں آج جنپت جالون کے کونچ میں لوگ جن شکتی پارٹی کی بیٹک گولو تھاکور کے نیترات میں سمپن ہوئی جس میں سروسمتی سے لوگ جن شکتی پارٹی کسان پرکوشت کے جلاد دیکش دیریندر رنجن کو چنا گیا اور نگر دیکش دینیش کمار کو چنا گیا چنے گئے پتادکاریوں کو پردیش دیکش کے دوارہ نکتی پر بھی دیے گئے اس افسر پر آیوجت پترکار وارتہ میں لوگ جن شکتی پارٹی کے بندیل کھنڈ پردیش دیکش اشوک سونی نے بتایا کہ ہماری پارٹی گریب کسانوں و مزدور سے شوشت کرنے کے لیے کارے کرتی ہے اور ان کی آواز کو شاشن تک پہنچاتی ہے ہمارے راستے دیکش کے اندری منتری رام بلاس پاسون جمی سے جڑے ہوئے نیتہ ہیں ان کی نیترت میں ہم لوگ پارٹی کو مجبوط کرنے کے لیے کارے کر رہے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے لیے ہم بڑی جمعیداری ہے ہمارے اوپر اور میں اپنے کسانوں کے لیے اچھا کام کرنا چاہیں گے کہ اس سے کسان کو اچھا کام ملے اور یہ کسان ہم سے پریسانی ہوں ان کا نرمہان کریں گے کہ کسان کوئی پریسانی میں نہ آئے ان کی بات سنیں گے ہم کاریوں کرتاؤں کے ساتھ اپنی پارٹی کے کاری کرتاؤں کے ساتھ ہم اپنی پارٹی کا کسانوں کے پریسے اچھا کام کریں گے اپنی پارٹی کو مجبوط بنانے کے لیے یہاں سنگرس کریں گے ہم لوگوں نے یہاں پہ آج دھیرن سنگھ نرنجن کو جلاد دیاکھ کسان پرکوشٹ کا دائت دیا ہوا ہے اس کے ساتھ میں اسٹکار بھائی لالا کو لیور سیل لوگ جن سکتی پارٹی مجدوری انگین کا جلاد دیاکھٹ کا پت دیا ہوا ہے اور بھی اسی میں دینیش کمار جی کو نگرہ دیاکھٹ کا پت دیا ہوا ہے اسی کریم میں انیل کمار جی کو پردیش اپاد دیاکھٹ کا پت دیا ہوا ہے سنجیب کمار سونی جی کو پردیش سچپ کسان پرکوشٹ کا پت دیا ہوا ہے ہمارے ساتھ میں ہم یہاں پہ اپنی پارٹی کے لیے ہمارا سنگھٹن ابھی نیا سنگھٹن شروع ہو رہا ہے جالون ڈسٹک کے اندر بندیل کھنڈ میں سات جلے ہیں سات جلوں میں سے چھے جلوں میں ہم اپنے جلاد دیاکھٹ نیوکت کر چکے ہیں جالون ڈسٹک میں ابھی ہمارا جلاد دیاکھٹ کسان پرکوشٹ کا نہیں تھا ابھی ہم نے یہاں کسان پرکوشٹ کا جلاد دیاکھٹ نے اٹھ کیا ہوا ہے